بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جہاں جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ کے حفظ و آمان میں رہیں اللہ تعالیٰ سب کا رزق شادہ کرے بیمارک شفاعتہ فرمائے اور سب کی پریشانیاں دور کرے آمین اس دعا کے ساتھ آج میں اپنی ریسپی کا آغاز کر رہی ہوں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست بیک چکن ویجیٹیبل پاستہ آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جس کے لئے میں نے ویجیٹیبل لیا ہے اور چکن بریسٹ کا پیس لیا ہے اب میں اس کو اچھے طریقے سے پہلے واش کیا ہے پھر اس کے میں کٹنگ کر لوں گی اس ساتھ ویجیٹیبل کی کٹنگ کروں گی ویجیٹیبل میں ملیا ہے گاجر لیا ہے شمرہ مرچ لیا ہے اور بند کو بھی لیا ہے پاستہ میں عموم ہے یہی استعمال ہوتے ہیں اب ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں جب ہم اس کی کٹنگ کر لیا ہے کیوبز میں میں ان کی شیئر میں کٹنگ کی ہے کیوبز میں میں چکن جو اس کی کٹنگ کی ہے پاستہ جو اس کو میں بوائلوں نے اس کی میں لیا ہے تو ایلبو میں نے پاستہ شیئر میں لیا ہے تو اس کو میں بوائلوں نے کے لئے رکھ دیتی ہوں تو آئے ہم ہم کپیوں شروع کرتے ہیں پاستہ مرب وائل ہو رہا ہے میں نے اکڑا لیا اس میں میں نے یہ گارلک لیا ہے تو میں تھوڑا سا ادرک بھی اندر یوز کیا کرتی ہوں تو ساتھی اوائل میں اٹھ کر کے تو میں اس کو ہلکا سا سوتے کروں گی تاکہ اس کے جو کچھا پانے وہ دور ہو جائے تو ساتھی میں اس کے اندر چکن اٹھ کروں گی وائٹ کلر آنے تک میں چکن کو کو کروں گی ساتھی پھر میں ویجیٹیبل اٹھ کرتی جاؤں گی ون بائی وان کر کے یہ دیکھیں ہمارا تقریب بنی ہمارا یہ چکن جو ریڈی ہو گیا میں اس کے اندر پہلے کیریٹر اٹھ کرتی ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے تھوڑا سی ہارڈ ہوتی ہے واقعی جو ویجیٹیبل میں تھوڑا سی سوفٹ ہے وہ جلدی ہو جاتی ہے پہلے سے چھے ملٹ تک میں نے اس کو کوک کیا تھا اور پھر میں اس میں ڈالوں گی کیابیج ڈالوں گی یا بند گو بھی اس میں اٹھ کروں گی کوشش کیجئے گا جو بند گو بھی ہوتی ہے میں چھوٹا فلاور لیں داکہ جو سبس سبس کلر کا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا بڑا تھا ہمیں مجھے بچے کے بیجیاب اس نے یہ لیا ہے لیکن اپنا تھوڑا چھوٹا فلاور لیں تاکہ جو بلکل سوفٹ ہوتا ہے گرین سے کلر کا اس میں بھی ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ تھے اس میں کلر جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اپنے پر رکھا جاتا ہے پھر اپنے کیابیسی کا میں نے اس کو ڈال لیا ہے اب اس کو اچھے ترکے سے بنائی کر کے تو پھر میں اس میں ڈرائی انگریڈنس جو ہیں وہ اٹھ کر دوں گی یہ جو مسالہ میں نے اس کو اٹھ کیا ہے یہ میرا ہوم میٹ ہے یہ بہت پر فیکٹ ہے اس کو میں نے لنک چھوڑا ہے کمیونٹی میں میں دیا ہوا ہے آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں بہت ایزی ہے بن جاتا ہے اگر کسی کے پاس نہیں بھیڈو نہیں بنائے گا تو تب بھی آپ اس کے چارٹ مسالہ بھی اٹھ کر سکتے ہیں بلک پیپر سالٹ میں نے اس کے اندر اٹھ کی ہے یہ اٹھ کر کے تو میں اب اس کو اچھے ترکے سے بہت زیادہ بھی آپ نے اس کو کوکنی کرنا ہے تھوڑا سا ہلکل کا اس کو جانے کے کھڑا کھڑا ہی رہے ہم اس میں پاستہ اٹھ کر دوں گی چلی گارلک میں نے بھی اٹھ کی ہے اور کیچپ بھی دونوں اٹھ کروں گی تاکہ تھوڑا سا ہمارا سپائسی پاس ہو جائے یہ میں کیچپ اٹھ کر رہی ہوں پاستہ بھی اٹھ کر دیا کر کے ہم مکس کریں گے کر کے پھر ہم نیکس سیپ کی طرف آتے ہیں آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی امیزنگ بناتے ہیں ایسے بھی ہم اسیمبلنگ کی طرف آتے ہیں اس میں ہم نے بلکل فلیڈ ڈیش لی ہے تو اس طرح سے پہلے ہم لے ہم نے پاستہ کی لگائی ہے تو پھر اس کے اوپر موزریلا اور چیڈر چیز دونوں مکس وہ ہم نے اس کے اوپر بچھا کے پھر اوپر ہم نے دوسری لگا کے تو اس کو بیک کی ہے آپ دو سے تھی میں آپ کلر فو کر سکتے ہیں آپ اون کے بغیر بھی کر سکتے ہیں یہ مارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے ملک ایک دو میرے زیادہ ہی ہو گیا تھا تو اب ہم آپ کو چیک رہا کے دکھا دیتے ہیں بہت ہی زبر جس مارا ریڈی ہوا تھا بہت کوئی سٹریٹ میں اس طرح کی ملتے ہیں باکس ہوتے ہیں اس کے اندر ریڈی ملتا ہے اس طرح کا بیک پاستہ بہت زبر سے بنتے ہیں آپ گھر میں اس طرح سے تیار کریں اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے آپ مایکرو ویو اوون میں بھی تیار کر سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ چلے پر بھی آپ تیار کر سکتے ہیں کہ کسی بھی آپ بڑے برطن میں رکھیں سٹیم یا یعنی کہ کسی بھی اوپر یعنی کہ فرائی پین یا اوپر کسی بھی برطن رکھیں تو سیرفت